ہلو ایوریون اسلام علیکم ہاپ یو آل آر فائن ویل اور ٹوڈیس ٹاپک اس کیبینٹ ڈیکٹیٹرشپ ان یوکے یوکے کا جو پارلیمنٹ ہے یا یوکے کا جو کانسٹیٹوشن ہے اس میں جو کیبینٹ ہے اس کی کتنی پاورز ہیں اور یہ کیوں اتنا پاورفول ہے کہ اسے ایک ڈیکٹیٹوریل کیبینٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں جو کہ اکثر کویسٹنز میں پوچھا جاتا ہے write your views about the cabinet ڈیکٹیٹرشپ ان یوکے ٹھیک ہے ہاں جی تو cabinet ڈیکٹیٹرشپ ان یوکے سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے سر جان میریٹ سیز the pivot round which the whole political machinery revolves ٹھیک ہے یہ ایک ایسا گول چکر ہے جس کے گرد یا ایسا پوائنٹ ہے جس کے گرد تمام political machinery جو ہے یوکے میں وہ revolve کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے previously it was a debate to give supremacy to parliament but in 20th century cabinet ڈیکٹیٹرشپ established ڈیکٹیٹرشپ is debated ٹھیک ہے start میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رنائنسانس کی جو age تھی اس میں kingship تھی kingship کو counter کرنے کے لیے democracy ہے اس کی مختلف forms تھی آشتہ ایسا وہ develop ہوئی parliament بنی تو اس time یہ تھی سپرمی سی آئی عوام کی ٹھیک ہے democracy لیکن اب this is the most debatable topic کہ کیسے cabinet کی ڈیکٹیٹرشپ کو control کیا جائے ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں کیوں یہ بولا جاتا ہے کہ وہاں کی cabinet dictatorial ہو چکی ہے نمبر ون factors strengthening British cabinet جو factors ہیں وہ کیا ہیں نمبر ون جی party discipline the rise and development of rigid party system is largely responsible for dictatorship of cabinet جو party system ہے اب دیکھیں ایک party ہے اس party کی majority آگئی عوام میں اس majority کی وجہ سے parliament میں اس کی majority ہوئی اور وہی majority government بنا لیتی ہے اور government میں کون ہوتا ہے اسی party کے جو لوگ ہوتے ہیں members ہوتے ہیں وہ cabinet بنا لیتے ہیں اس طرح دیکھیں سب سے اوپر PM پھر اس کے PM لے لیں اس کے نیچے cabinet لے لیں cabinet کے نیچے parliament پارلمنٹ کے نیچے party لے لیں اس طرح یہ ایک chain process چل رہا ہوتا ہے جس کے لیے سب سے زیادہ cabinet member بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے party discipline کی پاسداری کر رہا ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے سوری تھوڑا سا کچھ technical issue آ رہا ہے اپوزنگ party are voting against party stance may lead to dismissing from the party اگر کوئی member بھلک government میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی party کو اگر oppose کرتا ہے تو اپنی party سے ہاتھ دو بیٹے گا party discipline ہوتا ہے وہ members کو remove کرا دیتا ہے power of party mandate enjoyed by cabinet پارٹی کا mandate ہوتا ہے کہ وہ government میں آئی ہے اور جو government میں جو جو ہے وہی لوگ اس کی ڈیک کی بنیاد پر ہی لوگ cabinet میں بھی بیٹے ہوتے ہیں policies and bills of government are supported by party اب دیکھیں اگر پاکستان میں کسی بھی PMLN People Party یا noon league کی government پی ٹی آئی کی government ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو party عوام میں اترتی ہے اس کی majority parliament میں آتی ہے اور وہی party جو cabinet میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پر party کا جو اپنا ذاتی مفاد ہوتے اس کی بنیاد پر legislation بھی کرتی جیسے ابھی PDM کی گزری ہے پاکستان میں PDM ٹھیک ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہے انہوں بہت سارے ایسے لاز پاس کیے ہیں اکٹھے جو کہ ان کو indirectly فائدہ دی رہے ہیں جیسے نیب ordinance ہو گیا نیب ordinance ٹھیک ہے پھر اس کے لاب انہوں سپریم کوٹ پریکٹس and پروسیجر بل جو بڑا debatable ہے اس طرح انہوں نے بہت بل پاس کیے ہیں جو کہ ہیں تو فائدہ تو parties کو دے رہے لیکن ان کے members پارلیمنٹ پہ پیٹھے ہوئے اور وہی members آگے cabinet میں بھی ہیں اس طرح یہ چین process چلتا ہے ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو سمجھ رہی ہوگی power to dissolve پارلیمنٹ کس کے پاس ہے پاور ڈیزولیشن is in ڈی ہینڈ آف پی ایم ہی ریکویس تا کینگ تو ڈیزول دی سمجھ ٹھیک پی ایم کس کو ہوتا ہے پارٹی کو ٹھیک ہے دس تریٹ آلویز ہنگ لائک سفورڈ ٹھیک خطرہ تلوار کی طرح منڈلہ تھے سر پر فریش سیلیکشن رس اب یوکے میں آپ دیکھیں دوزار سولہ ٹوزار سکسٹین کے بعد ہمیشہ ہر سال ڈیٹ بعد آہستہ سیلیکشن ہوتی رہتے ہیں ہوتی رہتے ہیں کتنے پی ایم زون کے چینج ہو گئے ہیں کہ بندے کو یاد مینی کہ ابھی کون ہے اور اس سے پہلے کون تھا رشی سون اکھ ابھی اس سے پہلے شاید اتھرے سامنے تھی اس سے پہلے مختلف سوری اتھرے سامنے کے بعد ایک وہ تھا سفید بالو مالا پتہ نہیں اس کا نام ارمائن سے نکل چوکل لیکن کوئی چھے منی کوئی ایک سال کوئی ڈیٹ سال اتنا ہی لگا رہے پہنٹ سال کی مدد کوئی بھی پورا نہیں کر بار کیوں کیوں کہ پی ایم کے پاس میڈیٹ ہے اس کے پاس پاور ہے اس کے ساتھ کی کی بینت ہے اور اس کے پاس پارٹی ہے کسی بھی ٹائم وہ سمجھتے ہیں کہ حالات ہمارے وافق نہیں ہیں تو پھر الیکشن کا اعلان کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس دیکھتے ہیں نیکس جی کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی منیسٹر سنگھ اور سفرم ٹوگیدر اب دیکھئے کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی کا کیا مطلب ہے وہی بات میں ریپیٹ کروں گا پارلیمنٹ میں میجورٹی پارٹی میجورٹی پارٹی کا کیبنٹ ٹھیک ہے اور کیبنٹ کے جو میمبرز مزاری بات ہے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں جب وہ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں تو پارلیمنٹ کس لیے بیٹھتے ہیں وہ لیجسلیشن کرنے کے لیے لیجسلیشن 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 ٹھیک ہے لیجسلیشن کیلئے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اگر وہ کوئی بل انٹروڈیس کروا دیں اور وہ بل پاس نہ ہو پائے گورنمنٹ کا کوئی منسٹر اگر بل انٹروڈیس کروا دیں اور وہ بل پاس نہ ہو پائے میجورٹی کے ووٹس اگر نہ لے پائے تو اگر وہ کمیاب ہوں گے تو سارے ہوں گے اگر کوئی ناکام ہوگا تو سارے ہوں گے ٹھیک ہے two party system labor party and conservative party two opposing ideals not easy to cross floor even if someone differs with the cabinet یہ دو مین پارٹی ہیں ان کی ideology سے بہت زیادہ اگر کوئی ایک پارٹی سے بلانگ کرتا ہے دوسرا دوسری سے تو وہ کبھی بھی floor crossing نہیں ہو سکتی جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اکثر floor crossing کی باتیں ہوتی رہتی ہیں 58 to be ٹھیک ہے یہ clause پاکستان کے آئین میں بڑی مشہور ہے floor crossing کے حوالے سے ہے کہ members اکثر ایک پارٹی دوسری پارٹی کے members کو خرید دیتی ہے یہاں پر تو اور بہت سارے factors ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے floors cross کرتے ہیں وہ جیتی کسی اور پارٹی سے ہوتے ہیں اور board کسی اور پارٹی کو دے دیتے ہیں جیسے ابھی پاکستان پیشلے ایک دو سالہ میں پی ٹی آئی کے members نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کر دیا نیشنل اسمبلی میں بھی اور پنجاب میں بھی پھر ان کے بعد ان کی disqualification کے لیے ان کی پارٹی نے پیٹیشن دائر کی اور کچھ disqualify بھی ہو گئے اور کچھ کیا مختلف قسم کے results نے کرے ٹھیک ہے لیکن یوکے میں پارٹی کو change کرنا یا floor crossing کرنا means اپنی ایک پارٹی سے جیت کر دوسری پارٹی کے لیے vote دینا نم نمکنے کیوں کیونکہ ان کی ideologies ہی اتنی definite ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی صورت کسی بھی لالش میں آ کر دوسری پارٹی کو support کر ہی نہیں سکتے یا تو وہ politics ہی چھوڑ دیں گے یا پھر وہ اپنے پارٹی کے ساتھ رہیں گے ٹھیک ہے growth of delegated legislation the cabinet has authority to delegate legislation and bills introduced parliament to secondary position ٹھیک ہے cabinet کے پاس جو authority ہے کیونکہ ان کے ministers ہیں وہ ہی ان کے پاس ہی power ہے وہ تمام departments کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ authority ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی legislation introduced کروائیں bills introduced کروائیں اور bill کو pass بھی کروائیں pass کے سر کروائیں کیونکہ ان ہی کی پارٹی کی majority بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا باقی جو members ہوتے ہیں parliament کے other than the government members ان کی اتنی وقت نہیں رہتی ٹھیک ہے اتنی value نہیں رہتی because they are not able to pass any bill ٹھیک ہے without the support of government because government has the real majority not like our country it may recommend and introduce new bills ٹھیک ہے یہ جو ہیں bills ne bills بھی introduce کروائیں کون government next سکھتے ہیں جی administrative justice and on departmental disputes judgments are passed within departments ٹھیک ہے departmental disputes اگر ہوں تو department کے اندر ہی کچھ اس طرح کی structures انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ وہاں کی petitions ہوتی ہیں اور وہ لوگ خود ہی cases کو سنتے ہیں اور خود ہی اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں administrative tribunals are present tribunals بنائے ہوتے ہیں and in many cases their decisions cannot be challenged in the courts اس طرح کہ انہوں نے لا بنائے ہوئے اس طرح کا آئین بنائے ہوئے کہ مختلف departments کا اگر ان department کا اندر کوئی issue آ جاتا ہے اور وہ tribunals کے سامنے پیش ہوتا ہے اس department کے tribunals کے سامنے اور وہ resolve ہو جاتا ہے اس کو فیصلہ آ جاتا ہے اور ایک party کو یا ایک body کو وہ فیصلہ پسند نہیں آ رہا ہوتا تو وہ عام جو court of law ہے اس میں اسے challenge نہیں کر پاتے ٹھیک ہے board of education ministry of transport home department یہ مختلف قسم کی examples ہیں ان تمام محکموں کے tribunals ہیں ان کے اندر cases different type سے آتے رہتے ہیں ان کو resolution بھی ہوتی رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارا topic complete ہو گیا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے cabinet dictatorship اس کی ایک بات آپ یاد رکھنا کہ UK کا جو constitution ہے ٹھیک ہے UK کا جو constitution ہے that is unwritten unwritten ٹھیک ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے کسی بھی کتاب چھے میں نہیں ملے ٹھیک وہ مختلف قسم کی judicial جو decisions ہیں اور باقی کچھ historical papers ہیں مختلف اس میں میں لیکچر آپ کو دے دوں گا کہ مختلف چیزوں کی copies بنا کر لازک پلندہ سا بنایا اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور میں ان میں کیا ہوتا ہے روایات ہوتے ہیں جو روایات ہوتے ہیں ان کو لوگ فالو کرتے ہیں کسٹمز بھی انہیں بولتے ہیں کسٹمز ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں اور انہی کی اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور ان روایات کے خلاف نہیں جاتے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر گورنمنٹ کا کوئی میمبر کروا دیتا ہے کوئی بل اور بل پاس نہیں ہو پاتا تو وہ اپنی گورنمنٹ توڑ دیتے ہیں یہ کسی لا میں نہیں لکھا ہوا کہ اس طرح اگر آپ بل پاس نہیں کروا سکیں گے تو آپ گورنمنٹ توڑنی ہی پڑی گی ان کی روایت ہے ان کا رواج بن چکا ہے کہ اگر ہم پاس نہیں کروا سکتے بل تو ہماری میجوریٹی نہیں رہی ٹھیک ہے تو کیبینٹ ڈکٹیٹرشیپ ایک بڑا ہی آئی کیچنگ ٹاپک ہے اکثر شورٹ نوٹس میں آ جاتا ہے آئی آر میں آتا ہے آئی آر پولیٹیکل سائنس پھر یوکی ہسٹری ٹھیک ہے یورپیان دماغ میں رکھیں کیونکہ ایک سبجیکٹ آپ کو یا یہ ٹاپک آپ کو دیتا ہے امید آپ لوگوں کو سامجھ ہوگی ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکے ملتے ہیں کسی اور ٹاپک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ